منکیرہ میں موسم سرما کی خاص حغات خالص دود اور دیسی گھی سے تیار حامد کا مشہور سون حلوہ جو ذائقہ اور لذت کی وجہ سے نہ صرف منکیرہ بلکہ پورے پاکستان میں مشہور ہے مزید جانتے ہیں بکھر سے ملک شاہد اقبال کی اس رپورٹ میں ملتان اور ڈیر اسمیل خان کا حلوہ آپ نے کھایا بھی ہوگا اور اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا مگر بکھر منکیرہ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو حامد کے بنے حلوے کا ذکر ضرور ہوتا ہے حامد کا حلوہ بکھر کی وہ صغات ہے جو بکھر کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں مشہور ہے حامد کا حلوہ گزشتہ 26 سال سے تیار کیا جا رہا ہے روزانہ 4 سے 5 من دودھ استعمال ہوتا ہے جسے درجن و کراہیاں ملوے کی تیار کی جاتی ہیں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی حامد کی حلوے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جو سردیوں کے 6 ماہ تک جاری رہتی ہے صبح سے لے کر شام تک جو حلوہ بھی تیار کیا جاتا ہے فوراں ہی بکھ جاتا ہے ایک کڑھائی کو تیار کرنے میں 60 کلو دودھ 60 کلو چینی اور کافی میوہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اس کڑھائی کی تیاری میں دو گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے حامد کا سون حلوہ کھانے میں لعزیز اور ذائقے میں بہت ہی زبردست بنا ہوا ہوتا ہے اس لیے پورے ملک میں ہی مشہور ہے حامد کا مزہدار اور خوش ذائقہ حلوہ دور دور سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں ہمارے جو سب سے زیادہ ٹیسٹی وہ ادھر حامد کا مشہور حلوہ ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ادھر تقریباً منوں کے حساب سے دودھ لگتا ہے اور بہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں موسم سرما کے آمد کے ساتھ ہی گھڑ کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے گھڑ بنانے کا کام آج بھی خیبر پکتونخواہ کے مختلف علاقوں میں جاری ہے مقامی لوگ گھڑ کی چائے زیادہ پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں تیہسنر ابرار کی ائرپورٹ موسم سرما کے آمد کے ساتھ ہی نوشیرہ کے مختلف علاقوں میں گھڑ گانی میں مقامی طور پر گھڑنے سے بننے والے گھڑ بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے کیتوں سے گھڑ نہ لاکر جوس نکالا جاتا ہے گھڑ میٹاس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ خیبر پکتونخواہ سے دوسرے صبح بھی جاتا ہے گھڑ سے رس نکالتے ہیں اور پھر اس سے مختلف طریقوں سے گھڑ ماناتے ہیں اور وہ گھڑ مختلف چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسا کہ چائے میں شکر کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں اور حلوہ میں بھی استعمال کرتے ہیں اور آج کل کے دنوں میں حیبر پختنخواہ میں گھڑ کی پیداوار بہت عام ہے گرنے سے جوز جنیٹر کے ذریعے نکالا جاتا ہے پھر اس جوز کو بڑے کڑاہی میں ڈال کر پکایا جاتا ہے اس عمل میں کاشکار کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے گھڑگانی سے نکلنے والے گھڑ کو خوشک کیا جاتا ہے جس کے بعد ان گھڑ کو بوریوں میں پیک کر کے بازاروں میں بیجا جاتا ہے روایتی طور پر کرنے سے گھڑ بنانے کا عمل آج بھی حیبر پختنخواہ کے مختلف ازلا میں جاری ہے نیب ملتان اور چیف ایجیکٹف آفیسر ویہاڈی کی ہدایت پر گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول میلسی میں تحصیل کی سطح پر طوبہ و طالبات میں بدعنوانی سے متعلق شعور اور اگاہی کو اجاگر کرنے کے لیے مقابلہ جات کا انقاط کیا گیا ترسیل ملسی سے محمد حسین کی اس رپورٹ میں نیب ملتان اور سی ایو ایجیکٹف آفیسر ویہاڈی کی ہدایات پر گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول میلسی میں تحصیل کی سطح پر طلبہ و طالبات میں بدعنوانی سے متعلق شعور کو اجاگر کرنے کے لیے مقابلہ جات کا انقاط کیا گیا مقابلہ جات مضمون نویسی پینٹنگز تقریر اور خاکہ نگاری پر مشتمل سے جس میں تحصیل میلسی کے سرکاری اور پرائیویٹ سکول کے طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹیک ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر ملسی آسیمہ بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن سے پاک معاشرہ ہی قابلے قبول ہوتا ہے مقابلہ جات سے بچوں میں بدعنوانی کی خططان میں بھرپور مدد ملے گی گورنمنٹ آف انجاب اور نیپ دریکشنز اور سکول ایجوکیشن دیپارٹمنٹ کے ادایات کے مطابق آج جورمنٹ مارڈل ہائی سکول میں بھی اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن آسم علی بھٹی نے پرنسپل بلال احمد اور محمد آسم جاوید کے حمرہ ان مقابلہ جات کا مانع کیا اور کامیاب مقابلہ جات کے نقاط پر پرنسپل بلال احمد خیرپوری کا شکریہ ادا کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حسنین شیخ ٹین این نیوز میل سی سویس انٹرنیشنل سکول کوہار کے بچے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے سکول کے بچوں نے بھی سیکیورٹی فورسز سے محبت کا اظہار کر دیا تفسیر دیکھتے ہیں کوہار سے ملک یاسین کی اس رپورٹ میں سویس انٹرنیشنل سکول کے بچے بچیاں بھی اپنے پاک وطن سے محبت میں کسی سے پیچھے نہ رہے اور اپنی مسلح افواج کی امایت کا اعلان کر دیا اس موقع پر بچی نے بتایا ہم سب پاک افواج کے ساتھ ہیں پاک افواج کے خلاف زیرہ افشانی پر آج ہمارے دیرانہ دسمر ملک انڈیا میں خوشی کی شادیاں نہیں بجا رہے ہیں لیکن ہم ایسے اناثر کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاک افواج کے ساتھ ہیں اگر دشمن نے میلی آنکھ سے بھی ہمارے ملک کی طرف دیکھا تو اس کی ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے ہماری پاک افواج ملکی دفاع میں سی سے پلائی دیوار ہیں وہ لوگ پاکستان پاک افواج اور اداروں کے خلاف زیر اگل رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں پاک افواج تنہا نہیں ہے ہم سب پاک افواج کے ساتھ ہیں ہماری جان بھی اپنی افواج پر قربان ہے جہاں پر سیول سوسائٹی تاجر تنظیمیں سکول کے بچے بڑے ہر مکتبہ فکر نے اپنی فورسز سے محبت کا اظہار کر دیا کیمرامین عبد المالک کے ساتھ ملک یسین ٹین این نیوز کو ہٹ سیٹی گرڈز کالج منچن آباد نے اپنی سابقہ کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی فسٹیر کارزر علاقہ بھر میں شاندار بنایا ہے مزید بتا رہے ہیں ٹین این نیوز منچن آباد کے نمائندے اہمہ یار کھوکھا جی کیا تفصیل آتا ہے احمد کسی بھی ادارے کی کامیابی میں اس کے سٹاف کی بہتر اور شاندار کارکردگی شامل ہوتی ہے سیٹی گرڈز کالج منچن آباد کے فسٹیر کارزر سابقہ روایت کے طرح اس سال بھی پرنسپر شازیہ ادریز ایڈمن اور پولی سٹاف کی کامیابیوں سے علاقہ بھر میں شاندار رہا ہے پرنسپر ادارہ ہزار ٹین این نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کلا کلا شکر ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارا رزر جو ہے اول پوزیشن پر رہا ہے ہم اپنے اساتحظہ اکرام کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور محنت کی اور طلبات کے ذہنوں کو نکھا رہا ہے اور والدین علاقہ بھر کے جو والدین ہیں ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو یہاں پر ہمارے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچوں کو بہت اچھا ماحول دیا ہوا ہے اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جی پرنسپر کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ علاقے کے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنی بچوں کو ایڈمیشن سٹی گرز کال منچر آباد مکراتے ہیں کالج کی طالبہ کے والد معروف قانون اس ادارے کا تمام سٹاف انتہائی لگن اور محنت کے ساتھ بچوں پر توجہ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امسال بھی سٹی گرز کالج منچر آباد کردر چھاندار رہا ہے اور یہ سارا سٹاف اور پرنسپل علم دوست شخصیات ہیں اور یہ اہلیان منچر آباد کے لیے یہ ادارہ بہت اچھا ہے بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے اس ادارے کی خدمات قابل سٹائش ہیں اور میں تمام سٹاف اور پرنسپل صاحب کو امسال شاندردرد حاصل کرنے پر ان کی توجہ اور محنت کی بدولت انہیں خراج تحسین پیش کریں